دوستو آج کے سیڈیو میں بات کریں گے how to become a linux admin میں آپ کو سمیں basic point بتاؤں گا جو کہ بہت زیادہ important ہوں گے اور آپ ویڈیو کو last تک ضرور دیکھنا تو پہلے میں بات کروں اگر پروفائل کی linux admin ہوتا کیا ہے تو basically یہ ایک IT professionals ہوتا ہے یا میں بولوں تو یہ IT professionals ہوتے ہیں جو linux پر کام کرتے ہیں جن کو اچھا ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے linux میں یا فریسر بھی جاتے ہیں سنی کی فریسر نہیں جاتے ہیں اور وہ کمپیٹرز منس کرتے ہیں ایک اوگنائیجیسن میں فونس کو بھی منس کرتے ہیں اوگنائیجیسن کے اندر تو بسکلی ہوتا کیا ہے جو کمپنیز میں سرور ہوتے ہیں 90% سرور آج بھی linux پر یوز ہوتے ہیں 10% سرور ایسے ہیں جو وینڈوز پر کام کرتے ہیں کیونکہ linux نا open source ایک پلیٹ فارم ہے جہاں پر وائلس وغیرہ کی پرابلم نہیں ہوتی ہے اور اس میں ٹولز جو ہوتے ہیں جو بندہ ہوتا وہ کام کیا کرتا ہے دیکھو ہم لوگوں نے وینڈوز پر کام کیا جو تیکنیکل سپورٹ سپورٹ سے یہاں پر پرسن ہوگے وہ سمجھ رہے ہوں گے انسٹالیشن ہوتا ہے پیچنگ ہوتا ہے سیکیورٹی مینٹیننس ہوتا ہے فائر والس ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو linux میں ہی منس کرنی پڑتی ہیں ابھی ہم لوگ وینڈوز پر کرتے ہیں پھر یہ linux پر منس کرنا پڑتا ہے بس کیا ہے کہ وہ آپ کو اس میں کمانڈ کے ترہو کرنا پڑے گا اس میں آپ وینڈوز پر ڈائریکٹ اپنا ٹائپنگ کے ترہو یا کلک کر کے کسی بھی طریقے کرتے ہو حالانکہ چیزیں یہاں پر بھی آپ کو وہی ملتے ہیں کلک وغیرہ جو بھی آپ فائل کو بھی اگر اوپن کرنا ہوگا تو آپ اس کو کمانڈ ڈالوگ اور اس کمانڈ ڈیٹا کو وہاں سے کوپی کرو گے سیرمنٹ بننے کے لیے آپ کے پاس کوالیفکیشن کیا ہونی چاہیے اور کیا کیا آپ کا نالج کیا کیا آپ کو نالج ہونا چاہیے تو دوستوں جس میں سمپل سا پہلا آتا ہے آپ کے پاس کوئی بیچلر ڈگری ہونی چاہیے جیسے میں الگ الگ پروفائل ہوتی ہیں کمپیٹر سائنس ہوتا ہے انفرمیشن ٹیکنالوجی ہوتا ہے سوفوئر انجینئر ہوتا ہے ٹیلی کمیونکیشن ہوتا ہے تو یہ الگ الگ پروفائل ہوتی ہیں جس میں آپ کو ایک بیچلر ڈگری لینی پہلے گی اگر ماسٹر ڈگری ہے تو بیچلر ڈگری سے آپ کا کام چل جائے گا یہ ڈگریز آپ کے پاس ہونا جروری ہے یا آئی ٹی کا کوئی بھی ڈگری آپ کے پاس ڈپلوما ٹائپ کا ہونا منٹیٹری ہوتا ہے بننے کے لیے کیونکہ نائنٹی نائن پرسنٹ کمپنیز انٹرویو سے پہلے ہی وہ وہاں پہ منسن کر کے دیتے ہیں بی ٹیگ منڈیٹری بی سی ای منڈیٹری اس طریقے سے وہاں پہ پہلے منسن کر کے دیتے ہیں انڈول ان ٹریننگ کورسز دیکھو یہ ٹریننگ کورسز ایک ایسا پارٹ ہوتا ہے نا لائف کا کہ آپ جتنا کام کرتے رہے تو جتنا کام کرتے رہتے ہوں نا وہاں آپ کو اور زیادہ سیکھنا پڑتا ہے یا کئی بار ہم لوگ اپنے انڈ سے بھی سیکھتے ہیں تو ٹریننگ کورسز لینا بہت ضروری ہے ٹریننگ کرنا بہت ضروری ہے تب ہی آپ جا کے کیونکہ ٹریننگ کورسز جو ہوتے جو ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں وہ آپ کو کچھ جرور سیکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ایکچول میں کام کیسے ہوتا ہے کہ ایکچول میں کام کرنا کیا ہے وہ ساری چیزیں آپ ٹریننگ انسٹیٹیوٹ میں ملیں گی ٹریننگ کورسز ہونا بھی ضروری ہے بہت ہاں میں ایک چیز ضرور بولوں گا دوستو یہاں پہ سرٹیفیکیشن کے لیے آپ اس کا اگزام کرکے کرکے سرٹیفیکیٹ لیں اگر آپ یہ سوچ رہے کہ انسٹیجوٹ سے سرٹیفیکیٹ بنوالوں گا اور کمپنی میں اپلائی کر کے جاب مل جائے تو آپ غلط سوچ رہے ہو ایسا نہیں ہونے والا آپ کو ایکزام کرکے سرٹیفیکیٹ لینا ہے اور تب ہی جا کے جاب وہ ملنے والی ہے لینکس سسٹم بھی ڈال سکتے لینکس بھی انسٹال کر سکتے وینڈوز بھی آپ رن کرا سکتے اور بہت ساری بی ایسی ہیں جو آپ لینکس آیس کر کام کر سکتے کمپنی پر کر جائے گا لینکس سسٹم میں کام کس کرتے ہیں اور کیا کیا آپ کو کام کر کمپنی میں جو پرابلم ساتھی ہیں کمپنی میں جو اسیو جاتے ہیں یو جس کے پاس تو آپ کو کمپنی ساتھ مائن لگانا پڑتا ہے پرابلم سال ونگ کے لئے آپ کے پاس ایک اچھا 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 کمان ہونا چاہیے پرابلم سال ونگ سکل پر لینکس پر جانا پرائیویٹ ارگنائزیسن کا پارٹ بن گیا ہے کمی کسی آپ کا ہونی چاہیے نوٹ گوٹ نوٹ بیٹر بٹ ایویرز پرفارمنس آپ کا آنا چاہیے آپ کمی کسی آپ کی ہونی چاہیے جو کی آپ ایک ارگنائزیسن کے کلائن کے ساتھ deal کر پاؤ ارگنائزیسن میں یوزرز کے ساتھ deal کر باؤ میرے دوست کی جب کیسے ملے جب کا بس سیمپل طریقہ ہے جب پورٹ پر اپلائی کو جب مہین سے ملتی ہے اگر آپ کو ریفرینز ہے وہاں سے لو بس آج کی ویڈیو میں اتنی ویڈیو اگر اچھا لگا تو لائک سی ملتی ملتی ویڈیو ملتی ویڈیو ملتی